چھنڈوڑا کے پراشیہ میں پراشاسن نے پرائیویٹ اسپتالوں کے سنچالکوں کو اسپتال کھولنے اور لوگوں کا علاج کرنے کی سمجھائش دی ہے لاکڈاؤن کے دوران کئی نیجی اسپتالوں میں تالہ لٹکا ہوا تھا سواست بیواغ کے بی ایم او اور نایاب تحصیل دار نے سبھی کلینکوں کو سمجھائش دی ہے کہ وہ اپنے اسپتال کھول کر لوگوں کو علاج مہیہ کروائیں سبھی پرائیویٹ اسپتالوں اور میڈیکل اسٹورز کا بی ایم او اور نایاب تحصیل دار نے دورہ کیا اور پایا کہ کئی پرائیویٹ اسپتال اور میڈیکل اسٹورز پر تالہ لٹکا ہوا ہے اس کے بعد پراشاسن کو ایسا کرنے والوں کو چتاب نہیں دینا پڑی کہ سبھی اسپتال اور میڈیکل اسٹور اپنے سمجھے پر کھولیں ورنہ پرشاسن کاروائی کرنے کے لیے مجبور ہوگا شکایت میں آیا تھا سننے میں کہ یہاں پر جو پرائیویٹ کلینکس ہیں نرسنگ ہومز ہیں اوپن نہیں ہیں اور جتنے جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں سبھی نیواسی ان کو ڈاکٹری جانچ میں پریشانی ہو رہی ہیں اور یہاں ہم بھٹکنا پڑ رہا ہے ان لوگوں اس لئے ہم جانچ کے لیے نکلے ہیں اور ہم نے پایا کہ یہاں پرائیویٹ کلینکس ہیں اور ان کے پرائیویٹ کلینکس کھولے ہوئے ہیں اور وہ سمیہ سے جو نیڈھاڑک سنو نے انہیں ڈیسائیڈ کیا ہوئے تو اس سمیہ وہ لوگ اپستیت ہیں ان کا سٹاپ بھی اپستیت رہتا ہے اور ان کو سمجھائش دی گئی ہے کہ وہ اپنے سمیہ پر اپنا کلینک کھولے اور جو دوائیاں ضرورت کے حساب سے وہاں پر اپلاد رہیں گی جو ان سے سنلگنے میڈیکل سٹور ہیں وہ بھی کھولے رہیں گے کہ مادم کے ساتھ نے نیاب ترسیدار مادم کے ساتھ بھرامن کیا ہم نے تو پرتیک جگہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ نہیں کھولا ہوا ہمارا کلینک لیکن ان کا یہ کھمیاں یہ آ رہی ہیں کہ اس میں کمی ہے کہ ان کو باہر میں اس کو یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہاں مارا کلینک کھولا ہوا ہے اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بند ہیں تو انہیں اپنا اپڑی بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے آج دس دیکھا ہم نے آج جار دیکھا ہے اس پرکار سے ڈاکٹر منیج جینکا ڈاکٹر تھاکٹر اور ڈاکٹر گوپتہ سب کا مطلب اچھا نہیں کچھ دم لوگ ہے لیکن ان کے پاس باہر نکلنے میں آسودہ ہوگی کہ جتنے میرے سٹ کے ڈاکٹر ہیں ان سے اگر وہ ٹریٹمنٹ لے لیتے ہیں تو ان کو پرشانیاں بھی کم ہو جائے گی کچھ یادہ اگر کوئی سمسیاں ہے تو اپنا بی ایم او کاریالے میں فون کریں گے تو ہم لوگ اسی حساب سے ہم بولنس یا گاڑی جاتا ہوتا ہے ہم لوگ دینے کے لیے تیار سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑھنوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا ڈکھل نیوز ڈکھل نیوز ڈکھل نیوز ڈکھل نیوز